دین میں حدیث کی کیا اہمیت ہے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے آپ کی شخصیت کا مقام کیا ہے کیا آپ کا کام صرف اتنا ہی تھا یہ لوگ خط اللہ کی طرف سے آئے پڑھو تمہارا کام تم جانو اللہ جانے بس میرا کام ہو گیا کیا ایسا تھا نہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ جو فرقہ ہیں عجیب بات یہ ہے کہ حدیثوں کی انکار کرنے کے لیے بھی اس کو حدیثوں سے سہارا لینا پڑتا ہے آگے ہم آئیں گے جب آخر میں وہ موضوع نکلے گا تب جائیں گے کہ جب حدیث کی تاریخ پر گفتگو ہوگی تو تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ لوگ حدیث کی تاریخ کے لیے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں لیکن حدیث نہیں مانتے ہیں آگے آئیں گے ہم اس کے اوپر حدیث کی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی زندگی کی دین میں کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور قرآن سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے استدلال عن استدلال ہمارا قرآن کی آیات سے ہوگا لیکن چونکہ ہم دونوں کو مانتے ہیں تو ہم کیوں حدیث سے استدلال نہ کریں ہاں اس کے لیے استدلال حدیث سے ہم نہیں کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ حدیثوں کو مانتا نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمیدی کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبر اللہم رعن سمع منا حدیثا فحافظہو حتی یبلغہو غیرہ اللہ تعالی سرسبد و شاداب رکھے خوش رکھے نبرہ حشاش بشاش رکھے اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے نبر اللہم رعن خوش رکھے اس انسان کو خوش خوش نبر اللہم رعن اس شخص کو اللہ تعالی خوش رکھے قوم سمع منا حدیثا جو ہم سے کوئی حدیث سنیں تو آپ کی ایک تکلیف ختم ہوئی کوئی بولے حدیث کو حدیث بولتا ہے اساں کدھر ہے آپ کہیں حدیث کو حدیث بولنا حدیث میں ہے کیوں حدیث میں کیا آیا ہے نبر اللہم رعن سمع منا حدیثا جو ہم سے حدیث سنیں حدیث کا لفظ کام موجود ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس کو حدیث میں حدیث ہی کہا گیا ہے سمع منا حدیثا جو ہم سے کوئی حدیث سنیں فحافظہو پھر اس کو محفوظ کر لے اس کو محفوظ کر لے حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کہ وہ حدیث دوسرے تک پہنچا دیں حدیث کے تعلق سے تین مرحلے ہیں ایک مرحلہ حدیث کے سننے کا دوسرا مرحلہ حدیث کے محفوظ رکھنے کا تیسرا مرحلہ حدیث کے پہنچانے کا عربی میں اور محدثین کی اسطلاع میں ایک کو تحمل کہتے ہیں اور دوسرے کو ادا کہتے ہیں اس کو بھی یاد رکھئے کیا مسئلہ یاد رکھیں میں کوئی پرابلم نہیں دو ہی لفظ ہیں تحمل کس کو کہتے ہیں سن کے لے کے چلنا حمل سے ہے حملہ یہ جو ہے لفظ اس سے آیا ہے اسی لئے عورت جو بچہ پیٹ میں لے کے چلتی پھیرتی رہتی اس کو کیا ہمیلا اسی سے جو آدمی پیٹ پر بوجھ لے کے چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حمال اسی لئے قرآن میں لفظ ہے حمالت الحطب حمالہ حمال سے حمالہ ہو یا عورت تھی نہ ہو حطب لے کے لاب کے جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی ابو جہل کی یہ اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل وغیرہ بعض علماء نے اس کا کہا ہے تو اس کو تحمل کہتے ہیں کہ حدیث کا سن کر اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دوسرے تک پہنچانے کا اس کو کہتے ہیں آدھا کہ وہ آدھا کر دیا جو امانت اس کے پاس تھی اس امانت کو اس نے کیا کر دیا آدھا کر دیا مہادی سین کی شرط ہے کہ ان دونوں چیزوں میں آدمی معیاری ہونا چاہیے ہائی لیول کا ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ کوئی بھی آدمی حدیث سن لیا بیان کے نہیں اس کی یاد داشت پکی ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ وہ سننے والا جس کو یاد رکھیں جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت ساری بنیادی باتیں اس میں اور رسول کی باتیں ہیں آپ سوچیں کہ کہاں سے آیا ہے سب کچھ حدیث کا علیہ اس کو یاد رکھیں دو باتیں ہیں سننا اور سنبھال کے رکھنا یہ ایک لے لیا ابھی تک دیا نہیں لینا اور سنبھالنا اور دوسرا دینا تو سننے کے اعتبار سے غفلت نہیں ہونا چاہیے اسی سے علماء نے شرط رکھی ہے وہ کثیر الغفلہ نہ ہو غفلت میں پڑا سنتا ہی نہیں ٹھیک سے تو وہ کیسا ہے سننے کے اعتبار سے دھیان سے سننے والا آدمی ہو حدیث کو اور اس کو پاس رکھنے کے اعتبار سے اس کی یاد داشت قوی ہو وہ باتوں کو یاد رکھنے والا ہو اور پہنچاتے وقت میں وہ غفلت کے ساتھ لا پرواہی سے بتانے والا نہ ہو کثیر الخطہ نہ ہو کثیر الوہم نہ ہو وہاں کرتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا ہے کیا تھا کیا نہیں چاہتا تو یہ ساری شرائط علماء نے جلی ہیں یہ اسی بات کو اور اس طرح کی دوسری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سنتے وقت سنبھال کے رکھتے وقت اور پہنچاتے وقت میں اس میں کچھ بنیادی qualities ہونی چاہیے کہ وہ حدیث کو صحیح ڈنگ سے لے صحیح ڈنگ سے دے شیشہ اٹھا کے لے جانے والا اور رکھنے والا handle with care لیتے وقت بھی کیسا ہونا چاہیے سنبھال کے لے جاتے وقت بھی سنبھال کے رکھتے وقت بھی سنبھال کے تو حدیث اس سے زیادہ handle with care ہے تو اس کی لئے کوئی بھی آدمی بولتا ہے جا تو جا نہیں صحیح آدمی جانا چاہیے سنبھال کے جو کام کرتا ہے حدیث میں بھی کیسا آدمی چاہیے اس سے زیادہ احتیاط والا نہیں ہے کیوں یہ شریعت کا معاملہ ہے عمارت کا معاملہ نہیں ہے بلڈنگ کا معاملہ نہیں ہے دین کا معاملہ ہے پرسنل معاملہ نہیں ہے پوری انسانیت کا عمد کا معاملہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کئی باتیں معلوم ہیں سنیے نمبر ایک نظر اللہ یہ ہمارے لئے ہے نظر اللہ دعا ہے اس کے لئے مطلب کوئی بڑی چیز ہے حلقی بھلگی نہیں ہے خاص طور سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کس کے لئے سمع منا حدیثا معلوم ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کرتے تھے صحابہ سنتے تھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے یعنی کہا ہم سے قرآن سنے بلکہ کیا کہا ہم سے کوئی بات سنے معلوم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بیان کرتے تھے اور صحابہ سنتے تھے قرآن کے سوا بھی تو کیا آپ کی ایسے صرف یہ تھے کہ قرآن سنو جارہا میں ایسے تھا نہیں قرآن کی لہو بھی آپ لوگوں سے بات کرتے تھے دین کی بات کرتے تھے پھر فحفظہ ہو اس کو محفوظ رکھے معلوم ہوا حدیث صرف آپ نے جس دور میں بیان کی صرف اس دور کے لیے نہیں تھی اس کا محفوظ رکھے حتی یبلغہ ہو غیرہ تاکہ یہاں تک کے دوسرے تک پہنچا دے تو معلوم ہوا حدیث دوسروں کے لیے بھی تھی یہ اس ایک علاقے کے لیے اس ایک فرد کے لیے اس ایک دور کے لیے نہیں بلکہ حدیث کے بارے میں آپ نے بتلایا سنو اور پہنچاؤ معلوم ہوا حدیث سب کے لیے ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے اس کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں شیخ اللہ باری نے کہا یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور صحیح جامع صغیر میں 6763 پر یہ حدیث موجود ہیں اب آئیے دوسرے کے لیے دلیل